ہر نہوی کے لئے صرفی ہونا ضروری نہیں ہے جو نہوی ہونا وہ صرفی ہوگا اس کا تو یہ ہے کہ وہ نو ہے کہ بھی نہوی ہے تو صرف کے بغر نو آتا نہیں نہوی ہے تو صرف ضرور ہے لیکن صرف اس کو آتا ہے نو آجائے یہ ضرور نہیں پر کیا کے لئے محدث ہونا ضروری ہے اس لئے کہ فقہ کا ماخذ کیا ہے فقہ کا ماخذ ماخذ اشتقاط مستر اور مرجع بنیاد فقہ کی اساس وہ کیا ہے؟ فقہ ہے قیاس اور یہ قیاس کہاں سے حاصل شدہ ہے؟ کتاب اور سنت کا پورا عیم اس کو ہوگا تو قیاس اس کی حکمہ کوئی ہم اس قیاس کی بات کریں اور ایسا قیاس کرے گا وہ قائص ہے اور ایسا قائص یہ فقی ہے اور ایسا فقی مجھ کریں گے آپ سمیں یہ ہماکت ہے کہ آپ کہہ رہے کہ فقی ہیں لیکن محدث نہیں ہے یہ کس مدرد نے آپ کو بتایا ہے فکر کہ آپ کسی کافر کی کتاب میں دیکھو منجتوں کسی کافر کی ہیں کسی کسی کافر کی کسی کافر کی کتاب کسی کافر کی کتاب ہاں یہ ہوتا ہے کہ فقہ اور محدثین میں طبقات ہیں بعض لوگوں نے اپنی طبیعت مسائل فکھی اور مسائل شریعہ مسائل جزی اور فریعات کہ حل کو انہوں نے اپنی فوج جو اس طرف مرفوز رہا وہ ہے فکہائِ محدثین فقی ہیں محدث ہیں اور کچھ لوگوں نے حدیثوں کو یاد کرنا شروع کیا لیکن مسائل کو دوسرے نمبر پر یعنی طبعان و ذرنہ مسائل کو وہ لے دے رہے لیکن اصل چیز آجیس کے الفاظ کو یاد کرنا ان کو کہتے ہیں محدثین فقہ پہرے والے کو کیا کہتے ہیں فقہائِ محدثین فقہ اصل ان کا مطمہ نظر ہے اور مقصود ہے لیکن حدیث بھی صرف آجیس العقام کو یاد کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں فقہائِ محدثین اور جو صرف حدیث سے یاد کرتے ہیں مسائل فقی بھی زمراً طبع حل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں محدثین فقہ امام احمد امام احمد رحمت اللہ علیہ وفی روایت ان امام مالک رحمت اللہ تعالی یہ دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کریں یہ ہے محدثین فقہ یہ محدثین فقہ ہے امام احمد شاہد رحمت اللہ علیہ یہ دونوں کے دونوں فقہ ہے محدثین میں سے اس لئے یہ کہہ دینا کہ یہ فقیل تو ہے لیکن محدث نہیں ہے اثرلی سے تو کوئی گلا نہیں تھا مسنہ دیو یعلا پر جن کا حاشہ تحلیخ ہے اس سے تو کوئی گلا نہیں ہے گلا حضرت ناصر الدین اربانی رحمت اللہ سے وہ بہت بہت بڑے آدمی ہیں بہت 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 بڑے آدمی ہیں حضرت نے یہ کر دیا ہے ناصر بن عربانی سے بہت گلا ہے انہوں نے حادث زائفہ کے اندر امام میں بہنی کو کہا دے بہت متقی پریزگار امامن پاکیہن اور اول ناس سب کچھ اپنے جگہ پر ہے لیکن کہتے ہیں وہ محدث نہیں تھے پھر بھی اس کی جلالتی شاہد حضرت آپ بول کیا ہے باقی اثر اسرائیل ستاہم الحمدللہ مسئلہ ابھی یعنیٰ کو سبحانہ نے سائے کیا ہے بیوت والوں نے جس طرح شاہد کیا کہ اس عرب میں خود لکھا ہے اس پر لکھا ہے کہ یہ حضرت صلی کی بکواسات ہیں ہشے والے کی ہم اس سے قطع نتفاق نہیں کر اس عرب نے خود لکھ دیا اوپر کہ ہم اس سے قطع نتفاق نہیں کر برحال میرے دوستو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی ہر بدبخت کو فقی بناتا بھی نہیں ہے اور انا سو آدھا اللہ ما جہلو آدمی پھر ظاہر ہے کہ وہ فقی نہ ہو تو فقہ کو جانتا بھی نہیں تو فقہ آکت و دشمن تو بن جائے گا اس لئے امام محمد رحمت اللہ علیہ کہ نے اللہ محمد رحمت اللہ علیہ ان لوگوں نے کس طرح کیا امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ تردد ہو گیا کہ پتا نہیں کیا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ مجھے جنت میں لے جائیں گے یا جہنم میں لے جائیں گے تو پتا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے مجھے کوئی بتا رہا ہے اللہ کی طرف سے بتا رہا ہے کہ اے محمد رحمت اللہ حاصل اشربانی اگر آپ کو جہنمی بنانا مقصود ہوتا تو اتنا بڑا عید تیرہ سینہ میں لگتا ہے اللہ ہر ایک کو فقی بناتا نہیں ہے اور پھر مسئلہ کیا ہے امام محمد کی خوبصورتی امام محمد کی فساعت اور بلاغت امام اوزائی رحمت اللہ علیہ جی سرکت الحنفیہ کے مخالق لیکن امام محمد رحمت اللہ یہ کتابیں جب انہوں نے لکھی پھر امام محمد کے صرف خلاف اور یہ کتاب انہوں نے لکھی فرمایا کہ ہاں 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 امام اوزائی نے کہا کہ میں اپنی بات کے بات کہ اگر اپنی حدیثیں یہ درائے نہیں ہوتے تو میں کہتا ہے کہ بندہ اپنے در سے کچھ بناتا ہے جب انہوں نے امبار گردائی اس نے امبار احادیت کے حدود اس لئے انہوں نے اپنی بات سے بوجود کر دیا امام شاکرہ رحمت اللہ علیہ بلکہ ہندو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے کہتے حاضر محمد کم صغیر فکیف محمد کم کبیر مسلمان ہے تمہارا چودہ محمد یہ بڑا محمد کیسے ہوں گا یہ سب ہمارے آباؤ اجداد ہیں یہ سب ہمارے آباؤ اجداد ہیں اور یہ تو ہونی ہے تین طرح کے لے دو پھر بھی ایک تین جوتے تو تین اور تین روپے بھی تین تین روٹیاں بھی تین لیکن تین طرح کے ایک تین طرح کے اب تین طرح کے ایک حرام بھی ہو گئی اور اس کے بعد پھر بھی یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم گستی نہیں کرے لیکے جتنے کی زنا ہوں گے اور حرامی بچے پھیرا ہو جائیں گے یہ سائے زنا وغیر جنگل غیر مقرب کی ایسائل سواب کیلئے ہیں ان کے باپ کے روح کو ایسائل سواب کرو تاکہ اس کو یہ سواب مل جائے اور پھر اس میں اس قسم کے جب دو رنبر کے بچے جو پھیرا ہو جائیں گے تو وہ ایمانی ہو نہیں تو وہ فکر کی محال بطنی کہیں گے تو پہل نہیں جائیں گے تو دارے درام کے بچے پھر یہ سب جگہ نہیں گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھتا فرمائے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ہم نے قرآن آپ کے طرف نازل کیا ہے پہلی دلیل لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ پاک آپ کھول کھول کر کے بیان کر دیں یہ آپ کا بیان یہ سنت ہے لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَانُوزِّ لِلَيْكَ وَلَا اللَّهُمْ يَتَفَتْكَرُونَ اور جو چیلیں واضح طرف نازل کے سامنی ہیں خود اور سکر کر کے ان کو حل کر لیں اسی کو کیونکے دیا لَا اللَّهُمْ يَتَفَتْكَرُونَ کیونکہ مراد ہے یہی اصول ہے ان آپ کو بھلا کریں کیونکہ آگیا اور پھر قائش تین آپ کو جنہ ہوں گے جو قائش ہے لَا اللَّهُمْ يَتَفَتْكَرُونَ جو براد مُجْتَحْبِينَ ہے اور پھر مُجْتَحْبِينَ دوَا کسی باتطر یا تین کسی باتطر اتفا کریں گے تو اسی کو کہتے ہیں عجمہ کتابیں آگئیں کتابیں آگئیں عجمہ بھی آگئیں ورقیات بھی آگئیں ایسی کو کہتے ہیں اللہ ہم کا بھلا کرے فقہ یہ انہیں کو کہتے ہیں مجْتَحْبِينَ انہیں کو کہتے ہیں کائسین ہم اس قسم کی فقہ کو اس قسم کی اجتحاد کو اسی کو ہم مانتے ہیں باقی کسی اجتحاد کی اور کسی اجتحاد کی ہم یہ کی قائل نہیں ہے وَاقُولُ فُوْ لِهَادَ وَاقُولُ دَوَنَ الحمدلللہ رب العالمين یہی رب بیتے ہیں میرے بھائی اگر نوٹ مولانا دروشی اور کاری نوٹ مولانا دروشی یہ حضرت آگے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے خاتیب صاحب جوشمی آگیا وَزْقُولُ فِلْكِتَابِ اِبْلِسِ کا ترجمہ کر رہا ہے وَزْقُولُ فِلْكِتَابِ اِبْلِسِ اور اِبْلِسِ علیہ السلام کو جات کر رہا ہے جوشمی آگیا ہے تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلنا ہے یہ حضرت آگیا یہ حضرت آگیا ہے مجھے کہ آگیا ہے مجھے تو دین پر یہ مجھے تو مجھے یہ کمرہ کا چیتر ہے یہ صرف کر رہا ہے اللہ کہے وہ اقائد موتا قدا دے آپ شاکی مالک کی ہمبری حرفی میں اقائد کے اندر اگر کوئی اختلاف ہے اس کو بھائل کر دو میں دیکھتا ہوں ایمان کی مرکب اور بسیط ہونے کا اختلاف ہے مسئلہ تکوین اور عدم تکوین کا جو اختلاف ہے وہ نزائی لفظی ہے وہ نزائی لفظی ہے نزائی حقیقی نہیں ہے اقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے باقی مسئلہ لگے کہ آپ کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گی وہ یہ تحقیق کہتے ہیں کس کو ہے تحقیق کہتے ہیں اس بات المسئلہ تی بی الدلیل کہ آدمی مسئلہ کو دلیل سے قابل کریں ایک یہ نقر تحقیق دوسرا تحقیق اپنے اہدر نے یہ نکھا یہ واقصہ ہی تو میں نے نکھا یہ نقر تحقیق ہے مردی کے اپنے اندر ہو کن برکور کن تحقیق ہے لیکن بتر کے اندر رکھے پر 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 یہ نہیں وہ تحقیق نہیں ہے وہ نقل تحقیق ہے مصیبت یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے مسئلہین حضرات جو آج کل بڑے محقق بنے ہوئی ہیں مصولے ہمارے حضر شیخ ورد مراسلہ منقاندام برکاتہ کنالے کے کہ وہ محقق نہیں ہے یہ محقق ہوتکر سے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تحقیق سے نہیں ہے کہ ہوتکر سے ہیں میرے کرام کی تحقیق کہتے ہیں اس بات المسئلہ کی دلیل مسئلہ کو دلیل سے ثابت کر دیں اور تدقیق مدقق اس سے اوپر درجہ ہے مدقق کہتے ہیں اس بات دلیل کی دلیل آخر ایک دلیل کو جیسے کبرا بنیانی دلیل ہوتی ہے ایک دلیل کو دوسرے دلیل سے ثابت کر لیں مولانا آپ خود کوئی حدیث کی داؤں اور اس حدیث کو اللہ کا بھالا کریں پھر اس کے بعد یہ بتاؤں بطور اشارت النسس، عبارت النسس، دلالت النسس ایک دلالت نسس کے لئے مدر ثابت ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے کہ واقعی طرح محقق ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ اس وقت کوئی محقق نہیں ہے نا اینیر درقیق ہے جیسے کہلانا شامیر رحمت اللہ نے کہا کہ اس روان میں کوئی مقتی نہیں ہے اقتعایا مقتی تو کوئی نہیں ہے بس کے مقتی بول نکلے اقتعا کرتے ہیں مقتی کوئی نہیں ہے اس لئے حضرت ثانیر رحمت اللہ نے ابتدائی حال اپنی وہ بھی اس رہن کے تھے پھر میں ترقیق کروں گا جس کے مسئلے کو صحیح پہوں گا اس ہی تلے لوں گا حضرت ثانیر رحمت اللہ نے کہا کہ واہ 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 بڑے محقق بنے ہیں میں جن بسائے متعارض جن میں تعاوزے وہ لکھ رہا تو بھائیتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ ترقیق کی ہے کیا ہے کیا ہی تھی ہے ترقیق کر کے مجھے بتا دینا اور حل کر لینا الحمدللہ حضرت ثانیر رحمت اللہ نے بھی اس رائے سے باز آگے ہیں یہ ہے ہاں اگر ایک آدمی مبارسک بکتب الحدیث ہے غزر کا ماہر ہے اور دلائل کو خود جانتا ہے تو ہماری بھی فقہ کے کتابوں میں ایسے عالم پر ہے اجازت ہے کہ وہ اختلاف کر سکتا ہے امام ابو حنیف سے وہ امام ابو حنیف سے اختلاف کر سکتا ہے پھر آپ کے فقہ اپنے سے نکلا نہیں نکلا باپ ذرا میں نہیں سمجھ لینا امام ابو حنیف نے بتایا کہ اگر کوئی میری بات صفحہ دے میں کے دور ہیں خلافوں کی ضرورت کی دوستوں چھوڑ دو اب بسیل کوئی محفی کا نہیں کوئی محفی بھی نہیں بندرا صرف رشید ام ابو حنیف کھل سکتا ہے یا مام ابو حنیف بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ مکشا کشمی اختلاف میں نہیں کر سکتا مختی کی فیضولہ نہیں کر سکتا اس کے لحب مگل میں نہیں کر سکتا شیخ او حنیف بھی نہیں کر سکتا جو انگو نہیں کر سکتے تو پھر شیخ ملاجینہ تختری ساکے گا تو رئیس المحدثین ملاجینہ صلی اللہ عنہ کسی نے کہ امام شادی کو 300 کتاب ہی نہیں ہنس میں لگے کہا کیا باتیں کرتے ہیں چین سو کتابیں یادتی فرما ہے خدا کی قسم جو کتابیں مجھے یاد ہے امام شاہ کی تہلیم تو اس کا چالیس رہی سے بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی مذہب سے نہیں نکلا اب بات سمجھو جو سمجھنے والے ہیں اگر کوئی آدمی درین کے بنیاد پر وہ رشیدان ارغم گئے کسی مسئلہ نے امام اربانی کو تو چھوڑ بھی رہتا ہے اور نکل جاتا ہے اس ایسا کی wyوم الہذاء کو کے اربانی Clay gonflay رہی سے نکلا نہیں وہ مخارب نے امام我ی EVPtimeی جتے کہ�� Taking showed up جب میری بات کسی د אחדinks کہنا تو اس کو چھوڑ بھ second attention تم بھی ابو حنی Amendی بات جو کہا کہ چھوڑ بھと تک بھی ابو حنیodynam cum ڈائی کہ چھوڑ رہا ہے پھر بھی ابو حنیroat صامیبändern جو صور پر رہا ہے ابو حنی Verdani کہا کVer ہوا تو ابو حنی씬 پہ خود اس کو کہہ رہا ہے کہ چھوڑا کہ رف الیدین کیا ہے؟ منصوب ہے؟ بتا ہے؟ بھئی یہ حضرات یاد رکھو ہمارے ہاں سے بھی دونوں طرف سے کچھ زیادتیاں ہوئی ہے ہمارے بیوار لوگوں نے کہا کہ رف الیدین منصوب ہے اور جیسے ہم لوگ کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے امام ابو عنی فتح اپنا مذہب یہ ہے کہ رف الیدین یہ غیر اولا ہے اور تر کے رف الیدین ہم ادم رف الیدین کے قائلی بلکہ تر کے رف الیدین تر کے رف الیدین افضل مسئلہ سے مسئلہ اجتہانی جہاں ہمارے اکاوین نے کہا کہ رف الیدین منصوب ہے تو وہ بھی نسخ سریح ہی نہیں ہے نسخ سریح ہوتا بھی لگائی کی ضرورت چاہتے ہیں نسخ اجتہانی ہے تو جنہ بھی مسئلہ محبثی ہیں مثلا مامسط النار اس کے بعد امام فرمز نے کہتے ہیں باب تر کے رف الیدین تو تر کے رف نصب کے لئے مامسط النار سے کسی زمان میں اب منصوب ہو گیا تر کے رف الیدین تر کے رف نصب کے لئے استعمال ہو گیا یہی حال رف الیدین میں بھی لیتے ہیں محدث خود بتاتے ہیں ابو حنیب نہیں بتاتا جن محدثین کو آپ مانتے ہیں وہ بتاتے ہیں امام نصائی رحمت اللہ لے پہلے رف الیدین کو نکل کرتا پھر اس کے بعد کہتے ہیں باب تر کے ذالکا امام حرمین جسر کے سب مشرف ہے ان کے بطور امام حرمین ایم آرمین رف الیدین کہتے ہیں وہ بھی سنت سمجھتے ہیں مستان سمجھتے ہیں رف الیدین کو بات نہیں پوڑے بھی نہیں کمجھتا ہے امام شاکی اور احمد نوی رف الیدین کی خائل ہے لیکن وہ بات نہیں کمجھتے ہیں رف الیدین سمجھتے ہیں رف الیدین کہ جن صورتوں پر اتفاق وہ واجب نہیں ہے تو جن میں اختلاف ہو وہ کیسے واجب ہوں گے رف الیدین کہ جس صورت میں اتفاق ہے امام اوردعو ایم اور اکساں پوری دنیا کا وہ واجب ہوں گے وہ وہ کوڑا ہے تکبیر و تحریمے کے وقت تکبیر و تحریمے وہ واجب ہیں اسم پر میں رف الیدینเหم Fashion ولیدین اقول ہم تا رف الیدین یہ بت smell رحم کے بار 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 کیسے ہو رہا ہے یہ ہم سے بڑی غلطی تو بس وہ اگر جائے نہ جائے تو ہم جائے نہیں ہم تمہارے والی صلیم ہے آپ کو قسم تھا کہ کہتا اللہ کی دھر میں وہ حنابلہ ہے وہ شاکی ہے غیر مجلد کوئی نہیں ہے کہ میں تقریب کو شرک کرتے ہیں اور میں سے کوئی بھی شرک نہیں کہا تھا کتاب عبدالعزیز بن باز کے میرے پاس بھی ہے شیخ صالح الوسیمن اور شیخ عسیمن رحمت اللہ نے کتابیں اب وہ لوگ بھی موجود ہیں عبداللہ سبجر رحمت اللہ نے موجود ہے جا کر کہ ان کو کہہ دو مادا رائیو کفی احمد ابن حمبل احمد ابن حمبل کے باز یہ سب کے سب نجبی ہے سب کے سب یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ کتر ہمبلی تھے اور ہمبلی شاکی مالکی ہیں یہ سب ان کے مشرک ہیں ہم نے کہا کہ وہ تمہارے رہے مطلب نہیں وہ ہمارے مطلبی نہیں بلک میں ایرکی کہا کہ یہ شاکی بنکا ہے مالکی بازا ہے ہم بلک لکتا ہے ہم نے امام روحی فرامت اللہ رہے ہیں ہمارے رہے کے بعد اسی پر ہے اختلاف ہے اور اختلاف ہی بہت مسائم اولویت بہتر ہے جن مسائم میں شدید اختلاف ہے شدید شدید وہ کتنے ہیں امام شاکی اور امام ابو حیفہ کا شدید شدید اختلاف قراب خلف الامام میں وہ سلسل بڑا اختلاف ہندوستان اور پاکستان کا لیکن پھر بھی امام شاکی نے آخر زمانے میں جا کر قراب خلف الامام شروع کیا امام شاکی اس کا قائل نہیں ہے امام شاکی اس سے کہا کہ کوئی خلف الامام نہیں کرے تو اس نورہ عربيت وہ ک latitude کہ کہا کراف خلف الامام کرے و یہ نہیں کہتا کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم وایرے نورہ نورے تو ترجل میری نورے نورہ تارید یہ کہتا کہ وہ اس کی طرح تو مسئلس پر خبرتا امام شاکی اختلاف הכوسین میں قراب خلف الامام پر قائل ہوگئے ہیں قیاد انہوں نے پڑے امام کی تجوڑے اور جب ترجلی Exact قراب خلف الاسم entrar 불رائے اس لئے امام احمد بن محمد مغنی ابن قدامہ میں اللہم ابن قدامہ نے نکل کیا ہے اے بڑا پیارا جملہ ہے اور کر لینا فرمایا کہ ہم نے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا اے ایک سوڑی کیسے مسلمان فرمایا کہ کسی مسلمان کو نہیں دیکھا یہ نہیں سنا کہ اگر کوئی امام کی پیچھے پاپیل نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اب کوئی کسی مسلمان کو ایسا نہیں دیکھا امام احمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلع کرلی گا وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی اور بلکہ ایسا نہیں اب آپ کو اطلاع کیلئے کروں وہ نے کہا کہ جب اس کی مسلمان کو نہیں کروگے تو نماز نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگے تو صلاح ہوگے یہ صلائع ہوگے تو صلاح ہوگے اس پر کتاب ہے عربی میں آپ سکانہ ربان کو موسیقی